السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی عبادہ حاضرین میں آج آپ کو علم سے پیدل علم سے کورے عقل سے یتیم دین سے محروم پلمبر مرزا علی کی جہالت بلاغت فلاغت سلاغت غزالت سب بتاتا ہوں بتاتا ہوں انتظار کیجئے کہ یہ علم سے کتنی دور ہیں کتاب سنت سے کتنی دور ہیں یہ لوگوں جہانسہ دیتے ہیں کیا کہ ہر بات کتاب سنت کی مطابق کرتے ہیں نہیں بلکہ یہ قائدہ ہی انجنئر کا کہ وہ اپنے مطلب کی بات کتاب سنت کی مطابق کرتا ہے اپنے مطلب کی نیاتی کتاب سنت کو چھوڑ دیتا ہے اکل پرست ہے کم اکل ہے اصل میں اکل پرست وہی لوگ ہوتے ہیں جو کم اکل ہوتے ہیں اس لئے انجینئر کی جو فقت ہوتے ہیں وہ کم اکل ہوتے ہیں اس لئے اس کی اکل پرست والی باتوں ہوا دلائل میں آ جاتے ہیں سردست جو مسئلہ سرگرم ہے کہ اگر ہم حضرت علیہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ہوتے ہیں تو تلوار حضرت معاویہ کے خلاف اٹھاتے ہیں آپ نے سنو گا اب اس کا دفعہ کے لئے جب پلمبر مرزا علی کی خوب زلد ہوئی رسوائی ہوئی چاروں طرف سے دلائل کے جوتے پڑے تو اپنی لاج بچانے کے لئے وہ اپنے اندھ بھکتوں کو جو کم اکل ہیں اکل پرستی فرضی اصول فرضی باتیں کیسے جذباتی انداز میں ان نامینل بیانی سہر یعنی باز بیان جادو ہوتے ہیں کی طرح پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے آئیے سمات فرمائیے اور دیکھئے کہ کتاب سنت اصول سے کتنا دور ہے کسی سنی بریلوی دوبندی اہلہ دیشیہ سے پوچھ لیں کہ عزرت علی حق پہ تھے ہاں جی حق پہ تھے حق کا ساتھ دینا چاہیے جی جینا چاہیے پھر اسے اگرہ سوال کریں کہ عزرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے ہیں کہتے ہیں جی عزرت علی کی کرتے ہیں اور عزرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے ہیں میں نے تمہاری بات نہیں ماننی تو بیعت ہی ٹوٹ جاتی ہاں جی بالکل اٹھاتے تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں عزرت علی نے اٹھائی ہے اہل شام پہ بھی اٹھائی ہے اہل سفین پہ اہل جمل کے اوپر دیکھا آپ نے یہ انجینئر کا میار تھا علمی یہ جھانسہ تھا دھوکہ تھا شبدبازی تھی جادو تھا کیسے اس نے یہاں پر کتاب سنت کو نظر انداز کر دیا آپ نے اس کی چند باتیں سنے میں ایک بار ریپیٹ کر دوں باتوں کو کہ شیعہ بریلوی علیہ دی سننے کسی بھی پوچھے اگر کون حق پہ تھا تو کہہ حضرت علی حق پہ تھا دوسری بات کہا کہ اگر تم زمانے میں ہوتے حضرت علی کی بیعت کرتے بلے ہاں بیعت کرتے نمبر تین کہ حضرت علی نے اگر حکم دے تلوار اٹھانے کا تم اٹھاتے بلے ہاں اٹھاتے تو حضرت علی نے چوتھی بات کہ حضرت علی نے صرف خواری جو کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے بنی امیہ کے خلاف بھی تلوار اٹھائی یہ آپ نے سنا اور اگر تم تلوار نہیں اٹھاتے پانچوی بات تو بیعت توڑ دیتے یعنی تم باغی ہوتے غددار ہوتے تو آخر انجنیر مرزا علی کو یہاں قرآن حدیث کیوں نہیں ملا آخر انجنیر مرزا علی کی کیا مجبوری تھی کہ اس نے یہاں پر اپنی اقلوں کو دلیل بنایا اپنی فرضی اصولوں کو دلیل بنایا اور آج کل کے شیعہ بریلوی دیوبندی ان دین سے محروم اصول سے محروم توہید سے محروم لوگوں کو دلیل بنایا کیوں کیونکہ یہاں کتاب و سنت قرآن حدیث انجنیر نہیں پلمبر مرزا علی کے خلاف جا رہا تھا اس لئے اس نے یہاں پر حدیث کو لینا حدیث کو پکڑنا حدیث کو دلیل دینا حدیث کو بتانا ضروری نہیں سمجھا تو اس اشکال کو ہم دور کر دیتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے اس پر صحابہ کا منحج کیا ہے کیا واقعہ حضرت علی کے حکم حضرت علی کے صاحب علاقے میں ہونے کے بعد ان کی بیعت نہیں کرتے اور تلوار نہیں اٹھاتے تو باغی کلاتے خلیفہ کے خلاف کلاتے تو آئیے اس پرواز حدیث سنن ابن ماجہ سنن ترمیزی دونوں میں موجود ہے اور اسی مفہوم کے ایک حدیث سعی بخاری میں بھی ہے کیا کہتے ہیں حضرت عدیسہ بنت احبان رحم اللہ علیہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ انہو یہاں بسرہ میں بسرہ میں تشریف لائے دیکھیں کہاں کی بات چل رہی ہے عراق کی عراق پہ تشریف لائے کون لائے حضرت علی رضی اللہ انہو خود تو میرے والد حضرت احبان بن سیفی الغفاری رضی اللہ انہو کے پاس بھی آئے یہ صحابی رسولہ انہوں نے فرمایا یعنی حضرت علی رضی اللہ انہو نے فرمایا ابو مسلم جو ان کا کنیت تھی کسی احبان رضی اللہ انہو کی کیا آپ ان لوگو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ انہو اور ان کے ساتھیوں کے خلاف میری مدد نہیں کریں گے یعنی تلوار نہیں اٹھائیں گے لڑائی میں میرا ساتھ نہیں دیں گے انجینئر کہہ رہا ہے میں زمانے میں تلوار اٹھاتا حضرت معاویہ کے خلاف تو یہاں پر صحابی رسول سے حضرت علی رضی اللہ انہوں میں پوچھ رہے ہیں تو صحابی رسول نے کیا کہا کیوں نہیں پھر اپنی ایک لونڈی کو بلا کر کہا لونڈی میری تلوار نکال نکالو نکال لاؤ وہ تلوار لے آئی نکال مطلب اس طرح انداز بولے لیکن ہم نہیں بول سکتے نکالو وہ تلوار لے آئی انہوں نے میان سے ایک بالش تلوار باہر نکالی تو معلوم ہوا کہ وہ لگلی کی تلوار تھی انہوں نے فرمایا کنہوں نے احبان رضی اللہ انہوں نے کیا فرمایا میرے محبوب اور تیرے چچا کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے نصیت کی تھی کہ جب مسلمانوں میں باہم فتنہ فساد برپا ہو جائے تو میں لگلی کی تلوار بنا دوں اب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ لگلی کی تلوار لے کر چلنے کو تیار ہوں حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا مجھے نہ تو آپ کی ضرورت ہے اور نہ آپ کی تلوار کی دیکھا مہدرم یہ صحابی رسول ہے اور حضرت علی کی زمانے میں حضرت علی کے سامنے حضرت علی کی خلافت میں حضرت علی کے علاقے میں اور حضرت علی حکم دے رہے ہیں حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ چلیں معاویہ رضی اللہ انہوں انہوں نے شام کے خلاف تلوار اٹھائیں حق و باطل کی لڑائی سمجھ کر لڑنے آ جائیں جیسے خوارج نہروان والوں اور خارجیوں کے خلاف رابزیوں کے خلاف خارجیوں کے خلاف تلوار اٹھائی گئی تھی ایسے آ جائیں تو صحابی رسول نے انکار کر دیا بلکہ حضرت علی کے سامنے اپنی تلوار کو لگڑی کی تلوار بنا لیا اور حوالہ کس کا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ زمانے میں اگر ہم ہوتے تو ہم حضرت معاوی رضی اللہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے کیوں کیونکہ اس پر صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے فرمان کی دلیل دی کہ جب مسلمانوں میں باہم فتنہ و فساد ہو جائے تو تم اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا تو مطلب حاضرین سبا کی سوچ بتا رہا تھا کہ کیسے بھی بس بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی جائے کیسے بھی صحابی کو آپس میں لڑایا جائے اور آپس میں لڑا کا صحابی کے تعلق سے دل مہلے اور برے کیے جائیں اور انجینئر بھی ہوئی کر رہا تھا اور انجینئر نے کیا لیکن حدیث کو ہم دیکھیں اور ادازی پر غور کریں تو بہت سارے عشقالات ہمارے دور ہو جائیں گے غلط سے میں دور ہو جائیں کہ بات سمجھ میں آئی جیسے یہ جو کہا جاتا ہے یعنی انجینئر نے اس مسئلے کو کیا بنا کر پیش کیا آپ غور کریں گے اس نے بنا کے پیش کیا جیسے حق اور باطل کی لڑائی تھی یعنی کفر اور ایمان کی لڑائی تھی یعنی عزد علی کا گروہ جو تھا وہ ایمان والا تھا اور عزد معاویہ کا گروہ جاتا کفر والا تھا یہ بنانے کی پیش مقدمے میں یہ سمجھانے یا بتانے کی کوشش کی تو انجینئر جہاں سے دھوکے کی ہوا نکال دی صحابی رسول نے کیا کہا اللہ کے نبی سمجھ کا حوالہ دے کر مسلمانوں میں باہم فتنے اور فساد کے زمانے میں یہ کہہ دیا کہ دونوں ہی گروہ مسلمانوں کے اور یہ فتنہ فساد ہے اب یہ فتنہ فساد دونوں گروہ نے نہیں کیا بلکہ فتنہ پھیلایا گیا ساب درندوں کی طرف سے فتنہ پھیلا دیا جائے تو اسے انہوں نے اجتہاد ہی لڑائی مانا صحابی رسول نے کیا مانا حق و بادل کی لڑائی نہیں مانا عزد مابیہ کو باتل پہ نہیں مانا اور تلوار نہیں اٹھائی عزد علی رضی رسول کے مطابق تو انجینئر تلوار کس کے حکوم کے مطابق اٹھاتا انجینئر کے پا دلیل تھی سوائے عبدالل اپنے صبح خارج رابزیوں کے طریقے مطابق کہ بس کیسے بھی صحابہ کو لڑاؤ کیسے بنوئی دنیا سے مٹاؤ کیونکہ انہوں نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا انہوں نے اسلام کو خوب خدمت کی انہوں نے سب سے زیادہ خلافت کی انہوں نے ایسے طریقے دنیا میں ایجاد کی ایسے سنت دنیا میں لوگوں کو دی جس سے قوم ترقی کر گئی تو اس سے سب کو محروم کر دیا جائے تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کے اختلافات اجتہ تھے دیکھئے صحابی رسول کی اس حق و باطل کی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ ان سے لڑائی ہوئی اجتہادی اجتہادی کا مسئلہ کیا ہے جو بھی اجتہاد کرے گا اجتہاد درست ہوگا تو دو نیکی ہے اور اگر اجتہاد کمزور ہوا غلط ہوا تو ایک نیکی ہے تو چاہے حضرت معاویہ کا گروپ ہو سب کو ملنے والی ہے اگر ہم اس زمانے میں ہیں تو نہ ہم اس زمانے میں یہ سوچ رکھ سکتے پہلا مسئلہ کہ اس زمانے میں سوچ نہیں رکھتے ہم تلوار حضرت معاویہ کے خلاف اٹھائیں گے کہ گوی صاحبہ کی جماعت ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہے ہم اختلافات تھے اور ان کے بھی اختلافات نہیں تھی اختلافات کو عبداللی بن سبا جیسے صاحبہ درندوں نے ہوا دیا تھا اب آتے ہیں انجینئر کی شروع کی بات پر پھر سے میں آپ سناتا ہوں اور اس کی پوسٹ مارٹم کرتا ہوں غلط بات کونسی ہوگی ہے نہیں نہیں آپ کیسے بھئی ہم نے کہ ہم اس دیکھ اب یہاں پر اس نے بڑے خوبصور انداز میں دھوکہ دیا کسی سنی بر الوی دیو بندی سے شیع رابضی سے پوچھ لے کائی کو پوچھ لے وہ ہے کون پوچھ 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 اگر 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 حضرت علی حق نہیں تھے یا کون حق خلافت کو تو تھا ہی نہیں جسے خلافت کا بنا کر پیش کر رہا ہے خلافت کے حق دار کون تھے خلیفہ کون تھے حضرت علی خلافت کا مسئلہ تھا ہی نہیں اصل مسئلے سے اس نے لوگوں کا دھیان بھٹکا دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دردناک شہید کر گی اور نہ اس کے اند بھگ جو کم عقل ہیں عقل پرستی کرتے ہیں عقل کو اپنا معبود رب بناتے ہیں ان کو کوئی دلیل یاد نہیں آئی تو اگر یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا حضرت عثمان کے سب سے ولی مطلب قریب رشتہ دار کون تھے حضرت معاویہ تھے آپ ان پر غالب نہیں آسکتے دنیا نے دیکھی دنیا نہیں شیعہ بھی جانتا بریلوی بھی جانتا سننی بھی جانتا رابضی خارجی بھی جانتا ہے حضرت علی بنو میا پر غلب نہیں حاصل کر پائے اور دنیا نے دیکھ لی کہ حضرت علی شہید کر دی گئے دردنا اور انہی کے شیعہ ان کے ساتھ غداری کی اور حضرت معاویہ نے ایک سال نہیں دو سال گورنر بن کے حکومت کی اور بیس سال خلیفہ بن کے حکومت کی اور اللہ تعالی نے ان کو غلبہ دیا اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالی نے ان کو اتنی طاقت دی کہ انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو ڈھون کر مارا جیسے اللہ تعالی کا بات ہے کہ ہم نا حق قتل کرنے والے ولی کی مدد کرتے ہیں تو اس پر حق پر کون ہوا حضرت معاویہ تو یہاں پر انجنئر گفتگو نہیں کر رہا ہے اور اس بنیاد پر صحابہ اکرام نے کیا کہا کہ نہیں حضرت معاویہ نے جو بات اعلان کیا ہے اس پر وہ حق پر ہے تو صحابہ نے ان کی تائید کی اب یہ مسئلہ کیا تھا کہ کساس ابھی لیا جائے یا دیر سے لیا جائے یہ اختلافی مسئلہ تھا اشتہادی مسئلہ تھا حضرت علی کا اپنا اشتہاد تھا دون اپنے اشتہاد میں درست تھے ایسے مسئلے میں دشمنان اسلام نے ان کو لڑانے کی کوشش کی جس تلوار نہیں اٹھائیں گے انجینئر یہ پلمبے مرزا علی کی طرح اگر آپ شیئر آفزیو کے نقش قدم پر ہوں تو تلوار اٹھائے کوئی مسئلہ نہیں ان کا کام تو حضرت عثمان کے خلاف بھی تلوار اٹھانا تھا تھا اسلام حکومت سب کے خلاف تلوار اٹھانا تھا وہ صرف ابھی یہاں تک بات نہیں یہ سب پر جائے گی آگے جائے گی تو بات سمجھ میں کہ اشتیادی مسئلہ تھا حق عباد دل کے لڑائی نہیں تھی اور اس وقت مسئلہ خلافت کا تھا ہی نہیں کیونکہ حضرت معاویہ نے کہا اگر آپ قساس لیں سب سے پہلے میں خلیفہ مانوں گا خلیفہ ماننے یا خلیفہ کا انکار کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا حضرت معاویہ نے کبھی خلافت کے طور پر پیش نہیں کیا حضرت معاویہ نے اپنے آپ کو ولی کے طور پر پیش کیا ہے میں ان کا حق دار ہوں میں قساس لوں گا اور اس بات پر حضرت معاویہ کی لوگوں نے بیعت کی حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا کے لوگوں نے حضرت علی کے خلاف بیعت نہیں کی پھر انجینئر کہتا ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں کس کی بیعت کرتے ہیں حضرت علی کی تو بھائی دوسرا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کہ حضرت معاویہ خلیفہ کے طور پہ نہیں بلکہ کساس کے حق دار کے طور پہ لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی سمجھے تو مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم کس کی بیعت کرتے پھر تیسرا مسئلہ کہ تلوار اٹھانے کا حکم دیتے تو صحابی رسول نے کہہ دیا اختلافات ہو جاتے تلوار نہیں اٹھا پاتے آج ہمارے تھے کفروں کے خلاوت تھے جیسے خوارجوں کے تعلق سے یہ سوچ رکھتا ہے کہ خوارجوں پہ تلوار اٹھانا دونوں برابر ہے تو کیا انجینئر اس زمانے میں ہوتا تو ایسا کرتا یہ جہاں ساتھ ہو اس کا جہاں سے کی ہوا نکلی آخر میں کہتا ہے کہ تو آپ کس کی بیعت کرتے کہتا جی حضرت علی کی کرتے اور حضرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے میں نے تمہاری بات نہیں ماننی تو بیعت ہی ٹوڑ جاتی ہاں جی بالکل اٹھاتے تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی اگر آپ کہتے ہم تلوار نہیں اٹھاتے تو حضرت علی کی بیعت توڑ دیتے ہے حضرت علی کی بیعت توڑ دیتے جس اس کا یہ کہنا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت توڑ دی حضرت علی کی بات نہیں مانن کر تو اب اس حدیث پر حکم لگائے گا صحابی رسول حضرت علی کے سامنے آپ کے فرند آپ کی موجودگی میں کہہ رہے کہ ہاں میں لڑنے چلوں گا لکڑی کی تلوار سے یعنی حضرت علی کی بات نہیں ماننے تلوار نہیں اٹھا رہے تو یہ صرف اپنے مطلب کے لئے قرآن دی کو استعمال کرتا ہے اپنی اکل پرستی کو لوگوں میں عام کرتا ہے اور کم اکل لوگ ہی اس کے چنگل میں آتے ہیں جن کو نہ دین کے اصول معلوم نہ دنیا معلوم کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا بس بچارے جذباتی ہوتے ہیں جذبات بول رہا ہوگا یہ سلف کا مراج نہیں ہے کس صرف کتاب سنت ہمارے لئے کافی ہے بلکہ سلف کا منج یہ ہے کہ کتاب سنت فہم سلف کے مطابق ہو یہ ہمارے لئے اصول ہے ہر مسئلے میں ہمیں فہم سلف دیکھنا ہے کہ اس حدیث میں مسئلے میں صحابہ نے کیا عمل بات کلیر ہو گئی اس زمانے میں ہوتے اور ہم تلوار نہیں اٹھاتے تو نہ ہم باغی کہلاتے نہ حضرت علی غلط کہلاتے اور نہ حضرت علی خلاف تلوار اٹھاتے خوارجیوں کی طرح ہاں انجینئر اس زمانے میں ہوتا تو ہنڈیٹ پرسن تلوار اٹھاتا یہ بات الگ حضرت علی کے خلاف اٹھاتا جیسے خارج انہیں کیا اور حضرت علی کو شہید تک کر دیتا جیسے ان کے شیعہ انہیں کیا جیسے انہیں کی بیعت کرنے والوں نے کیا جیسے انہی کو خلیفہ ماننے والوں نے کیا جیسے انہی خلیفہ ماننے کا دعوی کر رہا تو تو معلوم کیا ہوا کہ بنو امیہ کا نام لے کر یہ اہل بیعت کو ہی شہید کر دیتا جیسے زمانے کے شیعہ خارج نے کیا تو امیت کر دوں مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ بات اصول سمجھ میں آیا ہوگا کہ انجینئر کتاب سنت سے بات نہیں کرتا اپنی اقل سے بات کرتا سب وہ بات کو لیتا ہے جو اقل میں آتی اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اگر رب العالمین اس انجینئر کے فتنے سے امت مسلم کی حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوان الحمدلللہ رب